السلام علیکم عزیز طلبہ آپ کا ایک اور نیا سبجیکٹ قرآنہ اس کا نام تھا پروجیکٹ منیجمنٹ اور پورڈ کے نئے سلیبس کے مطابق اس کا نام ہے کنسٹرکشن پروجیکٹ پلیننگ اینڈ منیجمنٹ دوبارہ آفتا تھا کنسٹرکشن پروجیکٹ پلیننگ اینڈ منیجمنٹ یعنی تمیراتی منصوبے کی پلیننگ کرنا یعنی اس کا طریقہ ایک آر تیہ کرنا اور پورا پروجیکٹ کیسے کنپلیٹ کرنا ہے اس کو ہم منیجمنٹ کہتے ہیں تو ہم ایکٹیوٹی جو کچھ ہوگا آفیس پر اور سائٹ پر جو بھی برگن ہوتی ہے اس کو ہم منیجمنٹ کہتے ہیں پین شارٹ کوئی کیسے پروجیکٹ منیجمنٹ کیونکہ ہم سیول ایجنرس سے مطلقے ہیں تو سیول کی کنسٹرکشن ہی ہے تو کوئی بھی کنسٹرکشن اس کے لیے پروجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے مثلا برگ پروجیکٹ روڈ پروجیکٹ ڈینپ پروجیکٹ کینال پروجیکٹ ہاربرز ائرپورٹ جہاں کنسٹرکشن ہیں وہ سارے کے سارے سیول دینی کے پروجیکٹس ہیں اور انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک لو ان پروجیکٹس میں کسی نہ کسی پر آپ کو جائیں گے اور پوری کی پوری منیجمنٹ کریں گے اور یاد رکھیں بڑے دماغ منیجمنٹ کرتے ہیں منیجمنٹ والا شعبہ سب سے سپیریل جو بڑے مائنڈ ہوتے ہیں وہ منیجمنٹ میں آتے ہیں اور باقی لوگ سپر وائزر اور دیگر ہماری بہت سارے فیڈز ہیں پھر اس سے ذرا لو لیول کی تو سیولی بھی زیادہ جو منیجمنٹ میں آئے گا اس کی سیولی بھی زیادہ وہ مدے میں رہے گا کتنے سٹاپ ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے ان سب کو منیج کرنا تو اس کا کوڈ ہے سبجیکٹ کا کوڈ سیول 3 1 4 آج اس کے ہم پڑھیں گے پورائجک منیجمنٹ کی اوپجیکٹ بھئی مقصد کیا ہے پورائجک منیجمنٹ کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو سمجھنا اس کو ہم کہیں گے اوپجیکٹ اور پورائجک منیجمنٹ ایک تو ہم آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پورائجک منیجمنٹ کا سبجیکٹ آپ کی اس کورس میں سیول کی کورس میں کیوں ڈالا گیا تو یہی منیجمنٹ کا اوپجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ فنکشن آپ پورائجک منیجمنٹ فنکشن یعنی اس کی کون کون سے کام کرنے پڑیں گے منیجمنٹ کے اندر کیا کیا طریقے کار ہوں گے کون کون سے کام ہوں گے اس کی اصولی مرحل کون کون سے ہوں گے یہ ساری باتیں فنکشن میں آ جاتی ہیں تو پہلے اوبجیکٹ کی بات کر لیتے اور اس کے بعد ہم فنکشن یہ فنکشن کی ٹیٹیل دیں فنکشن میں ہے پلیننگ فیزنگ آرگنائزنگ ایمپلائیمنٹ کنٹرولنگ کومنیکیشن اس کو ذرا ادو میں دیکھ لیتے ہیں پلیننگ منصوبہ بندی فیزنگ پرائجک کو حصے کا کہنا آرگنائزنگ جو ایک تنظیم سازی کیس طرح آپ کام کرنا چاہیے تنظیم بنائی جائے بڑا گون ہوگا چھوٹا گون ہوگا آرگنائزنگ ایمپلائیمنٹ اب جو ہم نے ساری پلیننگ فیزنگ آرگنائزنگ کی اب یہ لوگ رکھنا انجینئر پروجیکٹ منیجر سب سے چیپ انجینئر اوپر والا اس سے لے کر لویس سب انجینئر تک ہم اس کو اپلائیمنٹ کییں گے لیبرز کی بات عام طور پر ہم نہیں کریں گے یہ منیجمنٹ سب انجینئر سے لے کر ٹاپ لیبر تک اس کی بات دوں گی اس پوری سبجیکٹ کنٹرولیں جب آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں تھوڑی دیت بات ہم اس کو دیتے دیکھتے ہیں کمیونکیشن آپ اس میں رابط ہے تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اوپییکٹ کیا ہے پروجیکٹ منیجمنٹ پہلے اگر ڈیفائن کرنا پڑے پروجیکٹ منیجمنٹ کو ان شارٹ وٹس میں ان شارٹ وٹس میں آپ کو پروجیکٹ منیجمنٹ کیا چیز ہے کسی بھی اگر آپ کو ڈیفائنٹ کرنے کی نوبت آئے اردو میں یا انگلیج میں آپ دونوں کر سکتے ہیں کسی بھی سیویل انجینئرنگ پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین طریقے سے سائٹ پہ کام کرتے ہوئے جو شروع میں دیزائن کیا گیا تھا آپ کو کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا اس وقت کے اندر بچت کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا اس کو ہم کہیں گے پروجیکٹ منیجمنٹ سیویل انجینئرنگ کے کام کو مکمل کرنا اس کو پروجیکٹ منیجمنٹ کہیں گے اب اس کو ابجیکٹ اسی کو کھولتے تو یہ ابجیکٹ کلائیں گے کل خوش اسلوبی کے ساتھ کوئی اس میں لڑائی جگڑا خوشانی کوئی ٹربل نہ آئے آسانی کے ساتھ ہو جائے تیسرا مقصد ہمارا دیئے گئے وقت کے اندر کام کمپلیٹ ہو جائیں جب آپ کام دیلے کرتے ہیں تو اس کا بہت راست ہوتا ہے سائٹ پر لیٹ کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وقت کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی ہو جب چینجنگز آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریڈز بہت ہائی کر جاتے تو پروجیکٹ ٹائنٹ مگم ہوگا مثلا ایک کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو مزن ٹائنٹ کریں کہ ایک کروڑ ہی لگے گی اور اگر آپ کچھ بھی ڈیلے کرتے چلے جائیں گے ساتھ دو سال کریں گے دو سے تین چار کروڑ اس کا پچھر جائے گا اس کے بعد یہ تین مقصد ہوگئے چوتھو مقصد پراغرس اچیو کرنا بچت کرنا تو یہ سارے مقصد ہیں اور اچھے تیکیسے کمپلیٹ کر کے جو ہمارا قوائنٹ ہے اس کے ہینڈ آور کر دو یہ ہوئے اگر چلتے فنکشن آپ کو بتایا once again planning planning میں آج پوری planning شروع سہی کر دی جائے مثلا building project building کے لیے شہر کے قریب ہے دور ہے ہمیں گاڑیا ریج کرنی ہے وہاں پر لوگ رکھ رکھ ہے اور ہمیں ہمارے پر مشینری ہے یا کون سی مشینری ہے employment ہمیں موقع پر ملے گی یا ہمیں کئی اور سے آئر کرنی ہے اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری جس ساری ساری planning میں شروع میں تیہ کر لیے جائے اس کے بعد phasing اکثر project کے phase کر لیے اس میں سینئر کون ہوگا جونئر کون ہوگا اور ہمارے انجینئرز کتنے رکھنے ہیں تو ساری ساری اور انجینئرز کون 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 سے ہوگی ان کا طریقہ کار کام کرنے کون 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 سا ہوگا جو ضرورت ہے اس کے اطباع سے ہم ارگنیزیشن بناتے آپ نے اپنے زمانے میں کرکٹ کھلتے ہوگی کون 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 اس طرح آپ کی تنظیم کون ہے اس طرح یہاں بھی مراجم ہم بنائی امپلائیمنٹ اب یہ تین چیزیں سا ہوگی امپلائیمنٹ آپ یہ سارا کام تو پیپرز پر ہو رہا تھا اب آپ لانا ہے سائٹ پر آ جانا پلیننگ کرنی ہے شیدولیں کرنی ہے اور جتنی ایکٹیویٹی دیں پرائیمن ویرہ کا یوز کریں پوائیٹ کریں اور شیدول بنا لیں سی پیم بنا لیں پیش شمار میتوڈ ہیں تو سارے کے ساری پلیننگ آپ ہم لیں یہ امپلائیمنٹ لوگ رکھنے کے بعد سارے طرح چلائیں گے آپ کنٹرول میں یہ ساری ساری چیزیں آرہی سی پیم کے ذریعے سے کنٹرول کر لیں اور موقع پہ لوگ جائیں گے اور کس طرح ساری کنٹرول کے بعد کمی کشن جو لوگ ہیں آپ کو بتائیں انجینئرز اور دیگر سٹارپ لیور کی بات نہ کریں وہ عام جب ہم رکھتے ہیں تو چلاتا ہے تو ان کی آپ پہ کمی کشن میٹیریل انجینئرز کی سوائل انجینئرز کے ساتھ سائل انجینئرز اور اس طرح کوئی انجینئرز رکھا ہوا ہے یہ پروجیکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تمام انجینئرز کے آپس پہ رابطہ کام نہیں رکھونا چاہیے ہماری سائی پیٹ پرابلم ہی آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم کمی پرفیکٹ میتھرز آئیکل تو بیسی موبائل آئے ہوئے اور ورڈ سائب اور کیا کہ نہیں آگیا آپ کے دور میں سارا کچھ ہی موسیقی موسیقی